بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا بے انتہا مومنین کے گھر تھے تو اس مقام پہ جناب امیر علیہ السلام کا گھر ہے انشاءاللہ ہم کچھ در میں زیارت کریں گے اور اس زیارت کے اندر آپ لوگ محسوس کریں گے کہ ہم ایک ایسے مقام پہ آئے ہیں پیچھے دارالعمارہ ہے دارالعمارہ جہاں عبید اللہ نے زیادہ رہا کرتا تھا وہ دارالعمارہ آج زمین میں دھنس شکایا ختم ہو گیا لیکن امیر علیہ السلام کا گھر باقی ہے ظلم کی بنیادیں ہمیشہ بقا کے لئے نہیں ہوتی اور عدل ہمیشہ بقا کے لئے آتا ہے میرا نام سید زہیر اباس ہے میں فیصلہ اباس سے تعلق رکھتا ہوں پنجاب صبح پنجاب پاکستان ماشاءاللہ کاروان کے انتظامات بہت اچھے ہیں مولانا کی صحبت بہت اچھی ہے ہر جگہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ باقی دوستہ بابی بہت اچھے ہیں اس وقت ہم کوفہ میں آئے ہیں نجف کی زیارات کی ہیں کربلا کی کی ہیں کازمین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ اس وقت کوفہ میں ہیں یہ پرانا شہر کوفہ ہے پیچھے حرمیں حضرت مسلم بن عقیل نصر آرہا ہے جو سنے گمبت ہے وہی مسجد کوفہ ہے ساتھ میں جو بڑا گرین رنگ کا سبز رنگ کا گمبت ہے وہ حضرت حانی بن عروا کی ہے حضرت مسلم بن عقیل کے بلکل قریب ہی حضرت مختار کی قبر ہے اور مسجد کوفہ میں محراب شہادت مولا کے ضربت لگی تھی اور یہ وہ پرانا کوفہ جہاں پہ اس طرف قبرسان بھی ہے زیارات سے ہیں اور یہاں حضرت محسم تمار کی اس وقت ہم زیارت کے لیے تشرف لے جا رہے ہیں حضرت محسم تمار کے خاص مقام ہے کئی مرتبہ کوفہ میں دیکھا گیا کہ جناب امیر سوال کرتے نظر آ رہے ہیں تم نے محسم تمار کو نہیں دیکھا محسم تمار کو نہیں دیکھا تو سب لوگ کہتے ہیں مولا نا مولا وہ وہیں ہیں جہاں پہ وہ خجور بیچ رہے ہوتے ہیں تمار یعنی تمر فروش خربوزہ یعنی پھل بیچتے تھے ٹھیلے لگاتے تھے یہ پوچھنا مولا کا بار بار آپ کی محبت کا اظہار اظہار ہے کہ مولا پوچھ کے بتا رہے ہیں کہ مجھے میں سمیتا ہمار سے کتنی محبت ہے تو یہ ان کی جو ہے مین انٹرنس ہے السلام علیکہ محسم ابن یحییٰ تھمار بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محسم ابن یحییٰ تھمار تھمار کہتے ہیں تمر فروش تھمر کہتے ہیں خجور کو خجور بیچنے والے اور وہ بھی کوئی گودام نہیں تھا فیکٹری نہیں تھی کوئی بہت بڑے ان کے دکانیں نہیں تھی ٹھیلے پہ بہت سادگی لیکن ایمان میں بہت با ایمان تھے امیر المؤمنین سے اکثر دیکھا گیا کہ جناب میں محسم ابن اتمار کا پوچھ رہے ہیں تم نے محسم ابن اتمار کو تو نہیں دیکھا یہاں کوفے کا سارے اب تو گھر گرا دی ہے پرانا سب بلڈوز کر دیا صدام نے تو لوگ کہتے تھے مولا وہی ہوں گے جہاں مسجد کوفہ کے باہر وہ ٹھیلہ لگا کے ایک حجور بیچتے ہیں تو یہ مولا کا بار بار پوچھنا جب سب جانتے تھے مولا بھی جانتے تھے وہ مولا کائنات چیل میں غیب رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی مولا کا یہ کہنا کہ کہاں ہے محسم ابن اتمار کو تو نہیں دیکھا میں اپنی محبت کا اظہار کریں مجھے محسم سے کتنی محبت ہے حضرت محسم ابن اتمار نے یہ نہیں سوال کیا مولا سے کہ مولا آپ کتنی محبت کرتے ہیں کہاں محسم بہت آسان ہے کہ مولا کیسے کہاں تم اپنے دل میں جھانکے دیکھو جتنی تمہیں مجھ سے محبت ہے مجھے بھی کم از کم اتنی تم سے محبت ہے کم از کم مجھے بھی تم سے اتنی محبت ہے تو جناب محسم ابن اتمار کا بہت مقام ہے رتبہ تو جناب امیر علیہ السلام نے جناب محسم ابن اتمار کو بتایا تھا کہ تمہیں یہاں پہ ایک درخت تھا جیسے ایک حجور کے درخت لگے نا حجور کے درخت ہے اس درخت کے اوپر حجاج ابن یوسف ثقافی ملعون جی ہے وہ تمہیں سولی چڑھائے گا سولی چڑھائے گا جانتے ہیں نا کروسیفکیشن بیسیکلی ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گا ہاتھوں کی انگلیں کٹے گا پاؤں کی انگلیں کٹے گا زبان کٹے گا اور کیل ڈالے گا سر میں اس کے بعد پھر آپ خون بہبیا کے شہید ہو جائیں گے میں سمی تمار جب تم سے حجاج کہے نا کہ علی کی توہین کرو مجھے گالی دو تو گالی دے دینا پھر بھی میں شفاعت کر دوں گا کہا مولا ایسا کتنی مرتبہ میرے ساتھ ہوگا ہمیں نہیں ٹھائمز بھی لے کھیلے کتنی مرتبہ مجھے وہ اس طرح سے مارے گا مولا نے کہا ایک مرتبہ کہا مولا اگر کوئی ستر مرتبہ مجھے آپ کی محبت میں سولی پہ چڑھائے میں پھر بھی کبھی آپ کی توہین نہیں کروں گا میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جنابی ایسا میں تمار سے مطالق اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں جانتا ہوں لوگ بہت تھک گئے ہیں جنابی ایسا میں تمار کے پاس ایک آدمی آیا کچھ خجوریں خجنے کے لیے مختلف لوگ آتے تھے مولا جیسے مسئل سے باہر نکلے کہا مولا مجھے ضروری کام سے جانا ہے کچھ دیر میری جگہ پہ خجور بیچیں دیکھیں کتنا یعنی سادگی تھی کہ مولا سے کہہ دیا تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسا میں تمار مجھ سے کہہ رہے ہو اگر ہم سے بھی کوئی کہہ دے کہ ہمارے دکان پر تھوڑے دیر بیٹھیں تو ہمیں برا لگے گا تو مولا نے کہا میں ایسا ہم جلدی جانا جلدی آنا تب تک میں بیٹھا ہوں مولا وہیں پہ جو زمین پہ دری بیچی تھی وہاں بیٹھ گئے کچھ در کے لیے ایک آدمی منافق تھا وہ جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ بھئی علی خجور بیچ رہے ہیں علی نے تو خجور سنک پہ بیچے نہیں کبھی اس کا مطلب ہے کہ آج میرے پاس ایک کھوٹا سکھا ہے کھوٹا سکھا سمجھتے ہیں نا ایک کھوئنٹ در دیزنن ورک بسکلی میشٹ اپ سارا خراب ہوا با تو اس نے کہا ایک کھوٹا سکھا کہیں چلنی سکتا ہے میں علی کے بس چلا لیتا ہوں آیا اور آنے کے بعد کہا یا علی ایک درہ میں کتنے خجور آتے ہیں آپ بیچ رہے ہیں مولا نے کہا تو اب تک کتنے خریدتا رہا ہے ایک خجور میں کتنا وزن لیتا رہا ہے تو اس نے مقدار بتائی مولا نے کہا وہاں پہ سکھا رکھ دے اور خود ہی خجور تول لے دیکھیں مولا بتا رہے ہیں عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ کبھی خود گاہک بھی کبھی بھی نائنصافی نہ کرے آپ کی حکومت تھی کہا وہاں سکھا رکھ دی اور خجور تول لے اس نے سکھا جلدی سے چھپا کے رکھا تاکہ مولا کے نظر نہ پڑے کہ کھوٹا سکھا ہے جو چھپے ہوئے سکھے کو دیکھ نہ سکے ہم اسے اپنا مولا نہیں مانتے علی وہ ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دیں کتنی فوج آ رہی ہے کتنی میرے ہاتھوں ماری جائے گی کتنی بھاگ جائے گی تو مولا نے کہا کہ وہاں سکھا رکھ دی اور خجور تولے اس نے سکھا چھپا کے رکھا جتنے خجور بنتے تھے اس زیادہ تولے جلدی سے خوشے خوشے گھر چلا اچھا اس زمانے میں بہت زیادہ مسئلہ تھا شوہر منافق تھا بیوی مؤمنہ بیوی منافقہ تو شوہر مؤمن ایسے وہاں پہ عام تھا اس زمانے میں اس کی بیوی بہت مؤمنہ تھی وہ خود منافق تھا تو وہ پورے رسے سوچتا جا رہا تھا کہ میں جا کے بیوی کو کہوں گا اور مانو علی کو اچھا بیسے لوگ جن کا کہیں پہ بھی کوئی زور نہیں چلتا وہ جا کے بیوی کے سامنے بہتا دشیخ ہی مارتے ہیں گھر پہنچا جانے کہ فوراں بات کہا اپنی بیوی سے اور مان علی کو میں تیرے مولا کو دھوکہ دے کے آ رہا ہوں تو وہ مسکر آکے بولی کہ کیا تنہیں دھوکہ دیا کہا کہ ایک سکھا تھا کھوٹا جو چل نہیں سکتا تھا میں نے اس سے خجور خرید لی ہے اس مومنہ نے اتنی کامل و لیمان تھی کہ اس نے فوراں پلٹ کے کہا کہا کھا کے دیکھ کہ کیا مطلب کہا کھا کے دیکھ تجھے پتہ اگر تنہیں میرے مولا کو دھوکہ دیا یا تجھے دھوکہ ہو گیا اس نے خجور نکالا جیسے موں میں رکھا قیہ کرنے لگا ایک دم سے الٹی آنے لگے کہا کہ زہریلے خجور مجھے علی نے بیچ دی مجھے تو میرا اچھا خاصہ سکھا میں کسی اور کو دھوکہ دے کے چلا لیتا ہے یہ تو زہریلے خجور کہاں پہ لے کے جاؤں گا تو فوراں تھوک کے اس نے جلد سے وہ خجور لیے اور واپس آیا اتنے میں جناب امیر علیہ السلام کے بعد جناب ایسا میں تمار آ گئے تھے جناب ایسا میں تمار نے پوچھا کہ مولا میرے پیچھے کوئی سودہ بھی کیا یا کوئی سودہ نہیں وہ مولا نے کہاں ایک سودہ کیا کہ یا علی کہاں پیسے کہاں وہیں پہ دیرہم رکھا جناب ایسا میں تمار نے کپڑا اٹھا کے دیکھا کہاں مولا ایک سودہ کیا وہ بھی کھوٹے سکھے کا مولا نے کہاں میں تمار انتظار کرو ابھی تمہارے لیے واضح ہو جائے گا کہ علی کون ہے اتنے میں وہ آدمی واپس آ گیا اس نے آ کے کہا کہاں کہ یا علی آپ نے جو خجور مجھے بیچے ہیں زہریلے خجور ہیں مولا نے کہاں تیرا سکھا کون سا اصلی سکھا تھا جیسا سکھا تھا ویسے خجور اس نے جیسے ہی وہ خجور گرانا چاہے انہی خجوروں کے اندر جناب ایسا میں تمار نے کہاں رک جائے یہ زہریلے خجور ان تازہ اچھے صاف خجوروں میں مت ملا یہ میری خجور خراب ہو جائیں گے مولا نے کہاں تمار ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ خجور جب تک اس کے پاس ہیں تب تک زہریلے ہیں جب واپس آئیں گے دوبارہ صاف ہو جائیں گے جو دھوکہ دے کے کھاتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے علی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تو یہ حضرت محسن میں تمار کا مقام ہے حجاج وہیں پہ رہتا تھا سامنے جو دارالعمارہ تھا مسجد کے پیچھے وہاں پہ اس نے کہا کہ میں نے کئی دینوں سے کسی علی کے شیعہ کا خون نہیں دیکھا مجھے کھانا نہیں کھانے کا جی کر رہا کوئی علی کا شیعہ لے کیا اسے قتل کرو پھر میں کھانا کھاؤں گا تو کہا محسن میں تمارا بھی زندہ کہا لاؤ کہا محسن تجھے تیرے مولا نے کیا بتایا تھا کیسے مارا جائے گا کہا میرے مولا نے کہا تھا تو مجھے سوری پہ چڑھائے گا ہاتھ کٹے گا انگلیاں کٹے گا پاؤں کی انگلیاں کٹے گا اور میرے زبان کٹے گا کہا میں تیرے مولا علی کو محسن اللہ جھوٹا ثابت کروں گا میں تیرے زبان نہیں کٹوں گا لوگوں سے کہا جاؤ جا کے اس کو سوری پہ چڑھا دو جنبیسے میں تمارا اس درخ کو پانی دیتے تھے جس پہ سوری چڑھانی تھی کوئی اور منافق ہوتا وہ درخ کٹ کے پھیک دیتا کہ کہیں مجھ پہ سوری نہ چڑھا دی جائے وہ خدا کے پانی دیتے تھے پھر بھی درخ جو ہے وہ خوشک ہو گیا کیونکہ کئی دسیوں سال گزر گئے تھے جب ان کو حجاج نے انہیں سوری پہ چڑھایا جب درخ خوشک ہو گیا تو لوگوں نے کہا تیرے مولا تو کہتے تو تجھے اس درخ پہ سوری پہ چڑھایا جائے گا درخ تو خوشک ہو گیا کہا میرے مولا نے سچا وعدہ کیا تھا میرے مولا سچے ہیں جو کہا تھا ویسا ہی ہوگا اس کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے تھے ایک مرتبہ حجاج کے لوگ کہا ہے ہاتھ پاؤں ان کے باندھے اور ایک مرتبہ کیلیں اس میں باقیدہ ہاتھوں میں انگلیاں کاٹ نہیں پا اور کہا کہ اس کی زبان مت کاٹنا کیونکہ علی نے کہا تھا میں زبان کاٹوں گا میں زبان نہیں کاٹوں گا تو جب یہاں پہ سولی پہ چڑھایا تو جناب ایسا میں تمار نے کہا اے کوفے والو آخری مرتبہ علی کے فضائل میں ایسا میں تمار سے سن لو سارے کوفے والے جمع ہونے لگے انہوں نے کہا میں اس امام کو مانتا ہوں جس نے دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے جس کے اس دنیا میں آنے کی جگہ خانہ کعبہ تھی جس کے دنیا سے جانے کی جگہ مسجد کوفہ تھی وہ امام جو دو تلواروں سے جنگ کرتے تھے وہ امام جس کے لئے صلفقہ فضال پڑھنا شروع کیے تو حجاج اپنے محل سے دیکھ رہا تھا کہا کیا بات ہے کہ میں تمار کے چاروں طرف لوگ کیوں جمع ہیں کہا پتہ نہیں کہا پتہ کرو پوچھا ہے وہ علی کے فضال پڑھیں کہا فوراں جاؤ اس سے پہلے کہ اور زیادہ فضال سنا ہے زبان کاردو علی کے فضال پہ پابندی ہے جیسے ہی وہ آئے زبان کارنے لگا کہا سنو زبان کارنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں حجاج سے کہنا جھوٹا میرا مولا نہیں جھوٹا حجاج ہے میرے مولا نے سچا وعدہ کیا تھا کہ میری زبان کارٹی جائے گی اب اندر چلیں گے زیارت پڑھیں گے لیڈیز کی انٹرس اس سائٹ سے جنٹس کی انٹرس یہیں پہ ہے